ہلو اور ملکم گائز میں ہوں دسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں یہ ایک انٹریسٹنگ ویڈیو ہے کافی انڈیا ورسل پاکستان کے کچھ بیسٹ مومنٹس چاہے وہ فنی ہوں چاہے وہ میمز ہوں یا پھر کچھ اور ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں تو دیکھتے ہیں بیسٹ مومنٹس کون سے ہوں گے میں نے کافی سارے بیسٹ مومنٹس کے بارے میں سنا تھا میں نے ایک اسٹیٹس پر دیکھا تھا کہ بابا رازم تھے شاید ورسل پر دیکھا تھا میں نے کسی نے اسٹیٹس لگایا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں گراؤنڈ پر تو وہ بھی ایک بیسٹ مومنٹس میں سے مجھے ایسا لگتا ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کونسے بیسٹ مومنٹس دکھائے گئے ہیں سو لیسٹ سٹارٹ دی ویڈیو ناپ انڈیا واسس پاکستان آہ اسی کی بات کر رہا تھا رزوان آفترز فیفٹی رنس اچھا رزوان ہے یہ بہت سہیہ جس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے سارے لوگ انڈیا پیلیارس ہیں سارے کیسے ہو رو ریشتری کو موگ کرتے ہوں پاکستانی رپورٹ آرس پادر in بابا راوز عور Marg یہ ایسے خوبصورت السب سے انگے ہوگئے ایسے خوبصورتہ رہے ہیں ایسے خوبصورتنا آہے فغادرہ ایسے خوبصورتے ہیں کہ اے بہت بڑی چیز جیسے پاکستان 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 یہ بیسٹ مومنٹس میں سے ہے یہ بھی ہے دونی نے بھی بات کری تھی میچ کے بعد کچھ دیر دونی نے کھڑے ہو کر بات کری تھی سارے پاکستانی کھلاڑیوں سے مجھے بہت صحیح لگا تھا انڈیا ورسلس پاکستان پاکستان ایک سے کمار سے بات کر رہے ہیں چند لمحات پہلے پاکستانی در جیتا ہے دس وقتوں سے پاکستان جیتا ہے یہ مٹی یہ مٹی مجھے میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ مٹی کو کھا جاؤں مطلب ہسٹاریک ون دس وقتوں سے پاکستان جیتا ہے ہسٹری بن گئی ہے یہ پاکستانی سپورٹس کی آواز اسٹیڈیوم میں اگلے دو سو سال تک گونچتی رہ گی دو سو سال تک یہ خون یہ بندہ بھی صحیح ہے مطلب یہ کرولٹی ہے یہ ظلم ہے مطلب یہ آفتر مچ پرس کنفرینس انسا کچھ اُلتا سوال نہیں ہے روی شرما کے روی شرما کے ریپلیسمنٹ پولی کر کرارا جواب دیتا انہوں نے دولی کو بھی سیدیو صحیح بندہ یا بہتر کی تو انہوں نے پاری آبنے ملی کی ہلا 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 نہیں لے مہا اچھا چالو کیا کر سکتے ہیں ریلاکس یا کیا کر سکتے ہیں برداد یار انہوں نے بھرہر بجن کی ٹانکیش دی روش شرما اس پر گئی گوائرل یہ نہیں دیکھا تھا میں نے سیلپی پرم پاکستان کرکت کے ٹیم اکی عمران خان میں اس دیکھتے ہوئے انڈیا اور پاکستان کا یہ بھی اچھی پکچر تھی آرے سننا یار آئی ویل پوچٹ مائی نیوٹس دس وکٹوں سے یار مطلب کیا ہے یار خوال بھائی کیسا پیل کر رہے ہیں دس وکٹوں سے یار پاکستانی لوگوں کا پیار تھا ان کی محبت تھی کہ آج جذبات ہل گئے حلال بدل گئے میری تو سانسیں رک گئی ہیں خوشی سے یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے آج یہ پاکستانیوں کی محبت ہے پاکستان ہے love you پاکستانیوں اس ٹیڈیا میں نہیں پوری دنیا پوری دنیا میں سو بہت صحیح ویڈیو تھا اچھا لگا دیکھ کر مطلب مومنٹس جو تھے بیسٹ مومنٹس آپ کہہ سکتے ہیں اس میں شامل تھے کئی سارے اور بہت پیارا بہت اچھا لگا دیکھ کر ان مومنٹس کو کچھ مومنٹس تو بہت زیادہ بڑیا تھے دل جیتنے والے مطلب ایک جو رزوان جو پچھ پر نماز پڑھ رہے تھے پہلا سین تھا وہ میں نے بولا بھی تھا کہ میں نے ایسا کچھ دیکھا ہے کہ بابا رازم سمجھ رہا تھا میں لیکن وہ رزوان تھے اور بہت صحیح ہے وہ اور سارے لوگ وہ اپنے کاموں میں شامل تھے پاکستانی ٹیم بھی انڈیا بھی اور کوچز بھی گراؤن پر لیکن انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے نماز وہیں پیچ پر پڑھی اور اس کے بعد جو اس میں کچھ اور مومنٹس آئے دھونی نے بات کی کافی ٹائم کھڑے ہوگے وہ ویڈیو میں نے دکھا بھی تک شویب اختر کا جو میں نے ویڈیو دکھا تا ری ایٹ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ چیز شامل کیا کہ یہ ایک پوزیٹیویٹی فیلانے والی چیز ہے پوزیٹیویٹی کو آگے بڑھانے والی چیز ہے اچھے انسان اور اچھے سپورٹسمن ہونے کی نشانی ہے وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں بندے کی طرف سے جیسے کہ دھونی برات پولی اور پاکستانی ٹیم مطلب آپس میں ملے گلے ملے شاباشی دی ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا اور دسکشن کیا دھونی نے دسکشن کیا کافی ٹائم تک کھڑے ہو کر سو وہ چیزیں دکھائی دیں اس کے علاوہ بابا رازب کے فادر کا جو سین ہے وہ دیکھ کر مجھے بھی بہت سی لگا مطلب کتنا پراؤڈ مومنٹ ہوگا کہ ان کے بیٹے کی کپتانی میں ایک اتحاس رچ دیا گیا ایک اتحاس کو لکھ دیا گیا ہسٹری بدل دی گئی کہ جو کبھی نہیں ہوا تھا وہ ہو گیا تو وہ ایموشنلی رو پڑے تو ایسا مومنٹ واقعی میں دل کو چھو جانے والا ہوتا ہے اور کچھ میمز اور ایک بیسٹ مومنٹ میں شامل کیا تھا وہ ٹویٹر وار ہو رہا تھا کچھ کسی نے لکھا تھا کہ میں پاکستان جیتے گا تو میں اپنے کپڑ اتار دوں گا ایک اس کے نیچے ریپلائی آیا انڈیا جیتے گا تو میں اپنے کپڑ اتار دوں گا تو یہ وار بھی چل دا تھا اور یہ بیسٹ مومنٹس میں ہی ہیں ایک نوک جوک چل دیتی جو تو وہ بیسٹ مومنٹس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد مجھے شویوکٹر کا جو ریپلائی تھا ہر واجن کو ہر واجن نے جو بول بولے تھے کہ آپ وارک آور دے دو شویوکٹر سے بولا تھا انہوں نے ڈائریکٹلی اور اس کے بعد جو چٹکی لیے وڑے میٹھے انداز میں شویوکٹر نے کہ ہاں بجی بتاؤ وارک آور لینا ہے نہیں لینا چل ٹھیک ہے وہ اندازیہ لگتا اچھے تھے اچھا لگا ان کو دیکھ کر ایسی مومنٹس بھی ہمیں دیکھنے چاہیے صرف نوک جوکیا لڑائی جھگڑا نہیں اور جو صحیح ہے وہ چیزیں بھی دیکھنے چاہیے اور ان کو بھی اپریشیئٹ کرنا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور نئے ہوئے تو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن اب تک پہنچ جائے ویڈیوز کی کوئی بھی ویڈیو سجیشن کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی دینا چاہتے ہیں تو لنکس بیش سکتے ہیں بتا سکتے ہیں انسٹرگرام پر فالو کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں بائی بائی ٹیک کیا سائنگ آف